السلام علیکم کونچیوہ ہلو اسیز عارف سید عارف اور نوید کے یوٹیوب چینل کے ایک اہم بلوگ کے ساتھ میں اس وقت جیپین سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج جیپین میں نیشنل ہالیڈے ہے جساں پاکستان میں بھی اکثر ہوتے ہیں اور آج کیوں ہالیڈے ہے کیونکہ آج جو ہے وہ رسپیکٹ فار ایلڈرلی پیپل یا ان کو آسان الفاظ میں کہیں کہ آج بوڑھے لوگوں کی احترام کا دن ہے جیپین کے اندر اب دیکھیں یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کہتا ہے یا بتاتا ہے کہ بوڑھوں کا احترام کریں اس کا دن ہم کبھی نہیں مناتے دن بھی یہ منا رہے ہیں تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ جو چیزیں آل دو میبھی یہ اسلام کو تو نہیں جانتے باٹ جو کہا گیا ہے وہ عمل یہی کر رہے ہیں خیر آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی کلی بتاتے ہیں کہ صرف یہ ناروں سے دن نہیں مناتے ہیں اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں جی آج فلان دن ہے آج فلان دن ہے آج فلان دن ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ اس دن کا تھیم کیا ہے فلسفہ کیا ہے یا ہمیں مزدور اگر ہم چھٹی کر رہے ہیں تو اس دن بیسکلی ہمیں کرنا کیا چاہیے ہے نا کہ سونا چاہیے ہم سوتے رہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جسٹ دن نہیں مناتے پیکٹیکلی بھی یہ بہت کچھ کرتے ہیں تو اس کی میں دو تین اگزامپلز آپ کے سامنے فٹ کرتا ہوں جیپین کے اندر اس وقت آلموسٹ ون تھرڈ ان کی جو پاپولیشن ہے میرے خیال میں وہ سکسٹی کراس کر گئی ہے اور آنے والے دنوں میں شاید یہ مزید آگے کی طرف جائے گی خیر تو چند چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں آہ جیپین کے اندر ایلڈرلی پیپل کے لیے اس میں سب سے پہلے تو آپ اگر سیگنلز پر جائیں جو کہ جیپین میں بہت ہی قومن ہے چپے چپے پر پریس پریسٹرن سیگنلز ہیں گاڑوں کو گاڑیوں کو تو شاید پرارٹی ہی کام بل کے کال نویز ہم ٹور پر گئے تھے میرے کال میں اتنی سی گاڑ گاڑیوں کے لیے پھر بھی سائیکلوں کے لیے انہوں نے جگہ رکھی ہوئی تاکہ ہم چل سکیں تو سب سے پہلے جب سیگنلز پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کے لیے پرارٹی جو ہے وہ بٹن موجود ہوتا ہے جب وہ جیسے پریس کرتے ہیں تو وہ تمام گاڑیوں کو روک دیتے ہیں ان کو پہلے گزار لیتے ہیں پھر سائیکلنگ والوں کے لیے بھی ہے اور پھر گاڑیاں جو گزر رہی ہیں خیر اگر میں بات کروں تو جب آپ ٹرین سٹیشنز پر جاتے ہیں اکثر تو وہاں پر اکثر جو ہے ان ایلڈرلی پیپل کے لیے سیٹس بھی مختص کی ہوئی ہیں اور ان کے اگر کوئی بہت زیادہ بندہ ہے جو چل نہیں سکتا تو اس کے لیے سپیشل انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ویلچئر سے باہر نکالنا ہے سٹیشنز ان کے اسی طرح کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں بلکہ سٹیشن کے سٹارٹ میں بھی انہوں نے سلوپس بنائے ہوئے ہیں خیر یہ ایک اور چیز ہے ایلڈرلی ایلڈرلی پیپل جو سٹک لے کے باز کو چلتے ہیں ان کے لیے انہوں نے پورے پیڈیسٹرین میں کس طرح ایک ویڈیو بناوں گا اپنی کاؤں کا کس طرح انہوں نے ایک پٹی بنائی ہوئی جیسے وہ ٹریکنگ کر کے آگے آگے مزید چل سکتے ہیں نوید اس کے جو بلائنڈ ہیں تو ان کے لیے سپیشل وہ ڈیسیبل پرسن کے لیے اگر نرمل پرسن کے لیے ایک الہیدہ بٹن ہے یہ یہ ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ تقریباً اپنے اربان الیاز کے اندر ملٹیپل جگہوں پر آپ کو ایسے پلوٹس نظر آتے ہیں اور اس پلوٹس میں ان کے اپنے 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 جو پوڑے لوگ ہیں ہم تو ساٹھ سال کے بعد بھی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں مجھے پرسن کے لیے اپنے بھرہی پرسن کے لیے سو سال سے اوپر دس ہزار بندے جو کے ہایست اور یہ سام آب پریشان بھی ہیں خیر تو بتانے کا پرپس یہ تھا کہ زندہ قومیں صرف دن ناروں سے نہیں مناتی حلکہ وہ کام بھی کر رہی ہیں تو یہ جپین کی تقریباً جو اگری کلچر ہے اس کو ان کے بولے لوگوں اس وقت سنبھالا ہوا ہے ابھی بھی کہ ہمارے بابا جو ہیں جن کے فلاگ میں ہم رہتے بھی ہیں وہ بابے کا ہے بابے کا ہے میرے خال میں اچھے دکٹر نے ایک اور بات اگر ہم کریں تو وہ میرے خال میں عرب پتی ہے تو اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو بندہ روک روک اس کو بتاتا کہ وہ عرب پتی اور یہاں پر جو گومی گارویج ہوتا ہے وہ چنتا رہتے ہیں چیک کریں اور خود کام کرتے ہیں نہیں آپ امیجن کریں رکھ سب اگر یہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی عرب پتی ہوتا ہے وہ ہمیں ایک کام کرتے ہیں کی کہندے انہوں کیا کہندے ایک عملہ ہو گیا ہے خیر تو آج جیپین میں ایلڈر لیے ہے اور نوٹ جس جیپین جوکسا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے ہمیں اس طرح کے ایک اچھا ایک اچھی چیز ہے اور اس سے اوپر پریکٹیکل ہمیں ورک کرنا چاہیے ہمارے بھی ایلڈر پیپل ہیں تو ہمیں بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کی خاص کا ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کیا گورنمنٹ کو مراد دینی چاہیے سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی جیپین کی جو مسلسل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہمیں کوشش بھی کر رہے ہیں میں نویت سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اس چینل کے ساتھ ہم ایک چینل لنک کریں گے آنے والے دنوں میں that would be learning from جیپین اور میں آج کل بہت فوکس کر رہا ہوں ان ویڈیوز کے اوپر تو ہم ایک سپیسیفک چینل بنائیں گے جس میں صرف ہم جپین کی لرننگ کے اوپر میں one by one ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا کہ جپین سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں as a nation as a com as an individual so stay connected and stay blessed